میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی السید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف پیٹے پیٹے سائیم بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین جب کبھی داخل مزید ہوا کریں یاد کر کے اعتقاف کی نیت ضرور کر لیا کریں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجے کہ میں اعتقاف سے ہوں آپ معتقف ہو گئے دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دورا لینا یہ زیادہ اچھا ہے چاہے اپنی مادری زبان میں کہلیں یا عربی میں اگر معنی معلوم ہے ان الفاظ کا تو عربی میں اس طرح کہلیں نویت سنت الاعتقاف یاد رکھئے مسجد میں کھانا پینا سونا سہری کرنا افطار کرنا مسجد نبوی شریف یا مسجد الحرام شریف میں حاضری ہو تو مسجد کے اندر آب زمزم پینا یہ سب ناجائز ہے اگر اعتقاف کی نیت ہوگی تو یہ زیبناً جائز ہو جائیں گے اب رمضان شریف کی الحمدللہ آمد آمد ہے تو مسجد میں بھی افطار کرنے کی نوبت آ جاتی ہے تو اس لئے اعتقاف کی نیت ہونی چاہیے تاکہ یہ مسجد میں افطار کرنا جائز ہو جائے آج چودہ سو باتیس سنہ حجری کے شعبان المعظم کی پند روی شب یعنی شب براعت ہے اس سے قبل کے مزید بیان کیا جائے اپنے ثواب میں اضافے کے لئے آئیے مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیتے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیرم من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے ایک روایت میں کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے نیت میں دل کم لگتا ہے اس لئے کہ اس میں ثواب زیادہ کیا ہے بلکہ ثواب کی بنیاد نیت ہے اگر نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا اب اتنی محنت سے دور دور سے آپ آئیں اور بیان کرنے والا بھی اتنی محنت کرے اور اپنا زور لگائے تیاریاں کرے اور اگر اچھی نیتیں نہ ہو تو ثواب نہیں ملے گا خالی ایسے آنا جانا مشقت گلے پڑے گی ثواب پانے کے لئے اچھی نیت ہونا یہ شرط ہے پھر جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب انہیں اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی ثواب بھی اتنا ہی بڑھ جائے گا تو آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں ہم کر لیتے ہیں اگر آپ کے وہ نیت حسبحال ہو انہیں واقعی آپ کے حسبحال ہے کہ میرے کو یہ کرنا ہے تو انشاءاللہ کہہ کر آپ اس کا اظہار کر دیجئے اب مثلا ایک نیت یہ ہے کہ میں اول تاخر بیان سنوں گا اب اگر نیت ہے کہ واقعی میں نے جانا تو ہی نہیں اب یہیں پڑھے رہنا ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ کہہ دیجئے تو برحال یہ ہے کہ وہ اچھی اچھی نیتیں ہم کر لیتے اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں یہ سننے والوں کے لئے نیتیں ہو رہی ہیں میرے لئے بھی ہیں یہ نیتیں اس میں بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑی سہلانے یا سر کے بال سہلانے داگے دریوں سے نوچنے انگلیوں سے زمین پر کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لئے بدنگائی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعلیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لئے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا تو چلیئے دو زانوں بیٹھنے کی اگر نیت کی ہے تو یہ بھی بتا دوں دو زانوں کس کو بولتے ہیں نماز میں جس طرح تحیات پڑتے بیٹھتے ہیں اس بیٹھنے کی پوزیشن کو دو زانوں بیٹھنا بولتے ہیں ممکن ہو تو دو زانوں بیٹھ جائی ہے انشاءاللہ اس طرح نماز میں دو زانوں بیٹھنا بھی آسان ہوگا آپ کو جتنی در بیٹھ سکیں پھر بھلے چوکڑی مار لیں یا جس طرح ممکن ہو معذب طریقے بر بیٹھ جائیں پھر تکن دور ہو جائے تو پھر دو زانوں ہو جائی ہے جیسے آپ کی مطبعہ آسانی ہو اذکر اللہ صلو علیہ الحبیب توبو علی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمائیہ آواز سے جواب دوں گا ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کو شادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا گھورنے جڑکنے علجنے جگڑنے سے پچوں گا خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عزب جل صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمت اللہ تعالیٰ پڑھوں گا اور اہم پرین نیت موبائل فون بند رکھوں گا اور اول تاخر اس کو دیکھوں گا جب تک یہاں بیٹھا رہوں گا میں اس کو دیکھوں گا نہیں کیونکہ آپ دیکھیں گے یا اس کی گھنٹی بجے گی یا اس کو فائبریشن پر رکھیں گے تو یہ آپ کو بیان نہیں سننے دے گا یہ پتہ نہیں کیوں اتنا سستہ ہو گیا جو بچے بچے کے ہاتھ میں آ گیا وہ تباہی مچی گئی ہے اس کا مطلب پلس بھی ہے لیکن مائنس بہت زیادہ ہے آدمی کسی کام کا نہیں رہتا نمازوں میں بھی کڑنگ 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 بچتی رہتی ہے تواف میں بھی سنا بچتی رہتی ہے تواف میں کعبہ شریفہ تواف کرتے ہیں وہاں میوزیکل ٹون بچتی رہتی ہیں میوزیکل ٹون تو الگ ناجائز ہے گناہ ہے اس سے پکی توبہ کر لیجئے اور اپنے موبائل میں ہے تو اس کو آج اور ابھی بس بند خلاص یہ نہیں کہ اس میں اپشن نہیں ہے اور یہ مجبوری ہے تو وہ مجبوری ہے اب سادہ ٹیلی فون لے لیں جس میں یہ نہ ہو اس بھلا کو رکھنا ضروری ہے یعنی اور اپشن نہیں ہے اس میں تو ترہ ترہ کے مطلب اپشن ہوتے ہیں اس میں نہ ہو تو موبائل سے جان چھوڑا لیجئے برحال یہ کہ موزیکل ٹون جو ناجائز ہے موبائل رکھنا بھی تو کوئی فرض یا واجب نہیں ہے میں نے نہیں رکھا میرے پاس نہیں برحال یہ کہ موبائل آپ اگر چالو رکھیں گے نا یہ گھنٹی وجہ گی تو آپ بھی بیان سننے نہیں سن سکیں گے دوسرا بھی ڈیشٹرب ہوگا تو اس کو محرمانی کر کے ہمیشہ کے لیے یہ ذہن بنا لے کہ مسجد میں موبائل بند ہونا چاہیے اللہ آپ کو پانچوں نمازیں مسجد میں نصیب کرے باجماعت تو جب بھی مسجد میں ہے پلیز موبائل فون آف اس کو بھول جائیں نہیں تو یہ جیب میں ہلتا رہے گا جلتا رہے گا آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے گا اور اب یہ دورانے بیان بھی آپ اس ایم اس میسج پڑھئے گا نہیں نہ کسی کو میسج کیجئے گا نہ فون آپ اٹینڈ کیجئے گا یہ ساری نیتیں کر لیں کہ موبائل فون سے دورانے بیان دورانے اجتماع دوستی کٹ ہے اس کو دیکھنا نہیں اس کے ذرہ دیکھنا نہیں ہمیں آپ کی آخرت کی والا کے لیے کہہ رہا ہوں کس کس نے آف کر دیا موبائل ہاتھ اٹھائیں مدنی چینل والوں کو دکھا دیں کہ دیکھو یہ عاشقان رسول بیٹھے میں جنہوں نے موبائل فون آف کر دیا ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے شبہ برات کی برکتیں نصیب فرمائیں مدنی چینل پر جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے وہ بھی اگر موبائل استعمال کرتے کرتے بیان سنیں گے تو ان کو کیا سمجھ آئی تو مہربانی کر کے مدنی چینل پر جو سن رہے ہیں یہ بھی میرا اس مدنی مشورے کو قبول فرمالیں اور وہ بھی موبائل بند رکھیں اور یہ مشورہ میرا فورے ور ہے جب 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 اللہ آپ کو نصیب کرے مسجد کی حاضری ہو کعبت اللہ شریف کی زیارت کی حاضری ہو مسجد نوی شریف کی حاضری ہو تو یہ موبائل بند ہونا چاہیے اور جب بھی اجتماع خیر میں حاضری ہو اجتماع ذکر و نات میں حاضری ہو سنت و بر اجتماعات میں حاضری ہو مدنی مشوروں میں حاضری ہو تو موبائل فون بند رکھنا چاہیے بلکہ جب کسی بزرگ اور عالم دین کی بارگاہ میں حاضری ہو تب بھی اس کو بند رکھنا چاہیے یعنی آپ کسی عالم کی یا کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہیں ویسے تو بڑا اعترام کر رہے ہیں اور آپ کی آواز بھی گھٹی گھٹی نکلتی ہے جی حضرت یہ حضور اور یہ آپ کا بدتمیز فون جو ہے وہ ٹڑنگ ٹڑنگ کر کے آپ کی ناک کٹ رہے ہیں تو اس لیے اس سے مواقع پر بھی یہ بند ہونا چاہیے مزاراتِ اولیاء پر حاضری ہو تب بھی اس کو بند ہونا چاہیے وہاں آپ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری دیں اور وہاں مطلب یہ ٹڑنگ تو ہدر سے بولے ٹڑنگ تو پھر موسیکل ٹیون آپ اولیاء کرام کو سنائیں نعوذ باللہ جو مزار پاک میں آرام فرما ان کو تکلیف دیں یہ بند ہونا چاہیے اور موسیکل ٹیون کے تو توبہ توبہ بھی کرنی ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کو تو ون ٹو تھری کرنا ہے یہ اپنے کو چلے ہی نہیں صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد اب کچھ مزید ہاں میرے لیے بھی نیتیں بڑھا رہا ہوں فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے انشاءاللہ بچوں گا لکھاوہ دیکھ کر بیان کروں گا نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا مدنی قافلے مدنی انعامات علاقہ دورہ برائی نیکی کدعوت کی رغبت دلاؤں گا نظر کی حفاظت کے عادت بنانے کی خاطر دوران بیان حتیل امکان نگاہ نیچی رکھوں گا قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا اور آپ بھی اگر نگاہ نیچی کر کے سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ زیادہ آئے گی ادھر دیکھ کر سنیں گے تو سمجھ کم آئے گی کوشش کیجئے کہ آپ کی نگاہیں بھی نیچی رہیں آپ بھی اس عیسال سواب کی نیت میں شریک ہو جائیں میرے ساتھ آج کے اس سنتوں پر بیان اور جو نیکیاں ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا سواب برائے جنابِ رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہ عیسال سواب کر رہے ہیں جنابِ رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید جملہ انبیاء و مرسلین علیہ وآلہ وسلم آپ آمین کہتے رہے ہیں اگر آپ متفق ہیں تو عیسال سواب کرنا چاہتے ہیں آمین کے معنی اگر آپ کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ لطفائے گا میں آمین کے معنی آپ کو بتا دوں لیکن مدنی فیس لینے کو جی چاہ رہا ہے کیونکہ آمین سب بولتے ہیں معنی میرا خیالہ سب کو پتا نہیں ہوگا شاید اکہ دکہ کو پتا ہوگا تو اتنا پیارا مدنی پھول دے رہا آپ کو ایک میرے کو مدنی فیس دے دیں شابان المعظم میں فیضان رمضان جو اپنی کتاب ہے نا یہ رمضان شریف کی آمد سے پہلے پوری پڑھ لینی ہے کون کون پڑھ لے گا یہ فیضان سنت میں بھی یہ باب ہے یہ خدا کی قسم آپ کے لیے یہ 112 فیصد مفید ہے اس کا پڑھنا آپ کی رمضان کی عبادتوں میں یہ بہت مفید ہے آپ کے روزوں کے لیے بہت مفید ہے آپ کی ترابی کے لیے بہت مفید ہے آپ کی مدنی فیس میں آپ کی آخرت کی خیرات مانگ رہا ہوں آپ کی بھلائی مانگ رہا ہوں پھر سے نیت کریں اگر پڑھ نہیں سکتے تو کوئی سنا دے ایسی ترکیب کریں آپ کو تو پوری فیضان رمضان ختم کرنی ہے اگر پڑھ لیے آپ نے اس ماہ شابان میں تو ٹھیک ہے ہر ماہ شابان میں یہ پوری پڑھنی ہوتی ہے جنہوں نے اب تک نہیں پڑھی تو وہ ہمت کریں چار چھے دن میں پڑھ لیں گے میرا خیال ہے کون کون پڑھ لے گا انشاءاللہ سبحانہ اللہ یہ انگلیش میں بھی موجود ہے کتب تو انگلیش میں بھی پڑھ لیں جن کو انگلیش آتی ہے اردو نہیں آتی ورنہ یہ اردو میں پڑھ لیئے اور یہ مکتب دل مدینہ پر موجود بھی ہے اس کا حدیعہ صرف ایک سو چالیس روپیہ ہے اس کو خرید بھی فرمائیں اس کو توفے میں بھی چلائیں کسی کو دیں گے وہ پڑھے گا آپ کو سواب ملے گا نہیں بھی پڑھے گا تو آپ کو پیش کرنے کا سواب تو ملی جائے گا علماء اکرام کو پیش کریں مسجد کے خطیبوں کو پیش کریں وہ اس سے بیان کریں گے انشاءاللہ آپ کا سواب کا ڈھیر لگ جائے گا آمین کے معنی لکھ لیجئے آمین یعنی ایسا ہی ہو یعنی یا اللہ میری مغفرت فرما تو آپ بولتے ہیں آمین یا اللہ میری مغفرت فرما ایسا ہی ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ساتھ میں یہ زیاد صدقات یہ رمضان صدقات خیرات پورت کرتے ہیں بھائی یہ بھی مکتبت المدینہ نے شائع کیے اس کو بھی حدیجتاً حاصل کیجئے وی سی ڈی بھی لے لیجئے مکتبت المدینہ کی جاری گردہ وی سی ڈی دعوت اسلامی کے جلکیاں اس کا حدیجہ پچیس روپیہ یہ مدنی پھول امام غزالی رحمت اللہ تعالی کی طرف سے سبحان اللہ بڑے زبردست مدنی پھول انشاءاللہ نصیحتوں کے مدنی پھول مکتبت المدینہ سے اس کو تو ضرور لیجئے تو ہم حصال سواب کر رہے تھے ان اعلانات کا حصال سواب بھی شامل کر دیتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک نیکی کی دعوت ہی ہے اعلان کرنا بھی کتاب ہوگا تو یہ اعلانات پھر یہ آج کا بیان بولنا سننا ناتیں سننا تلاوتیں سننا اور اب تک کی نیکیاں اس پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب بھرائے جنابے رسالت مواب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امات المومنین تمام صاحبہ و طابعین و طبعے طابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین بزرگان دین کل مؤمنات و مومنین کل مسلمات و مسلمین مدنی قافلوں کے مسافرین مدنی این حامات کے عاملین تمام مبلغین و مبلغات اور ہم سب کے تمام عزیز و رشتہ دار اور آقا کی ساری امت کو یہ ثواب پہنچے جب بھی بیان کریں درس دے یاد رہے نا حسان ثواب کرتے رہیں آپ کا کچھ نہیں جائے گا آپ کا ثواب مزید بڑھ جائے گا سلو علیہ الحبیب سلو اللہ تعالی میٹے میٹے اور پیارے پیارستائیں بھائیو آج چودہ سو بتیس سینے حجری کی شبہ براعت ہے اللہ غیرہ براعت ہو جائے آمین آج میں نے اپنے بیان کا موضوع جو ہے قبروں کے حالات رکھا ہے کہ قبر میں جا کر جو کچھ ہوتا ہے اس کے بعد مدنی پھول پیش کر سکوں گا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو درود شریف کی فضیلت سناؤں گا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں اس میں رہے گا پھرشتے اس کے لئے استغفار کرتے رہیں گے صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرعود صدور میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے سجدنا حضائفہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک قبر پر پہنچے تو اس کے ایک پہلو انہیں ایک طرف تشریف فرما ہو گئے بیٹھ گئے اور اس کو دیکھنے لگے اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں مومن کو اس طرح دبایا جاتا ہے یعنی قبر کے اندر مومن کو اس طرح دبایا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں اکھڑ جاتی ہیں اور کافر کے لیے یہ آگ سے بھر جاتی ہے علمان ایک اور روایت ہے قبر کے دبانے سے کوئی نہ بچا حتیٰ کہ سعاد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو بھی کہ جس کا ایک رومال بھی دنیا و مافیہ سے بہتر ہے انہیں سیدنا سعاد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت متقی پریزگار صحابی ہوئے ہیں روایت میں ہے کہ ان کا ایک رومال جو ہے رومال وہ اتنا متبرک اور بابا رکعت ہے اللہ مجلال الدین سیویتی شافرہی رحمت اللہ نے نقل کر رہے ہیں کہ اتنا بابا رکعت ہے کہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے دنیا و مافیہ کہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے ان کو بھی قبر نے دبایا ایک روایت میں ہے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں ام المومنین سیدتونا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا تو ایک بچے کا جنازہ گجرا ام المومنین یعنی مومنوں کی ماں رونے لگیں میں نے عرص کی آپ کیوں روتی ہیں ارشاد فرمایا کہ اس بچے پر قبر کے دبانے سے شفقت کرتے ہوئے یعنی مجھے اس بچے پر رحم آ رہا ہے کہ یہ بچہ جو انقریب قبر میں پہنچے گا تو قبر اس کو دبائی گی تو یہ جو زغتہ قبر بولتے ہیں اس کو زغتہ قبر زواد سے یہ زواد غین توا زغتہ قبر تو یہ سب کو پیش آئے گا ہم لوگ کتنے سخت دل ہو گئے ہمیں بھی قبر میں جانا ہے ہمیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں تنہائی ویشت اکیلا اندیرہ اور پھر قبر کا دبانا اور ایک روایت میں پندرہ سزائیں بے نمازی کے لیے ہیں ان میں ایک سزا یہ بھی ہے کہ بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں گس جائیں گے جیسے انگلیاں گس گئیں پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گس جائیں آج اگر کسی کی پسلی میں فریکچر ہو جائے تو بچارہ بستر پر آ جائے اور لوگ اس کی عیادت کریں اس پر رحم کھائیں اور اس کے لئے دعائیں مانگیں اور تسلیہ دیں تو جس کی قبریں قبر میں پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گس جائیں گے اس کا کیا حال ہوگا تو اس لئے جلدی جلدی گھبرا کے توبہ کر لو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی توبہ کر لیں آپ بھی کہ نماز میں کوتا ہی نہیں پانچوں نمازیں پڑھنی پڑھنی اور پڑھنی ہے اینی ہاؤ اس میں کمپرومائس نہیں ہے نماز چھوڑنی نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے ٹھیک ہے پانچوں نمازیں پڑھنی پڑھنی ہے روزانہ اور پچھلی اگر چھوٹی ہیں تو ان کی بھی توبہ بھی کریں جو چھوڑی ہیں قضاء کی ہیں اور اس کو عدا بھی کریں لیے نماز کے احکام میں ایک رسالہ ہے قضاء نماز کا طریقہ اس میں قضاء عمری کا طریقہ بھی ہے اور حساب لگانے کا طریقہ بھی لکھا ہے تو قضاء عمری کے لیے بھی آپ کمر بستا ہو جائیے شروع صدر میں ایک روایت ہے کہ امام صبو کی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب بحرول کلام میں فرمایا کہ اطاعت گزار مومن یعنی نیک مومن کے لیے عذاب قبر نہ ہوگا لیکن قبر کا دبانہ ہوگا لہٰذا وہ اس کی ہول نہ کی پائے گا کیونکہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا ہر نعمت پر ہم شکر ادا کرنے میں چوک جاتے ہیں بھول جاتے ہیں شبہ برات کا نصیب ہونا یہ آپ بتائیے اللہ کی نعمت ہے یا زحمت ہے یقینا نعمت ہے اس کا ہم نے کیا شکر ادا کیا نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں اس وقت جمع کرنے کی جمع ہونے کی توفیق بکشی خدا کی قسم یہ بھی نعمت ہے ورنہ ہمارے بے شمار بھائی اس وقت گلیوں میں بھٹک رہے ہوں گے سائیکلیں دھوڑا رہے ہوں گے پٹاخے پھوڑ رہے ہوں گے نہ جانے کیا کیا کر رہے ہوں گے مارا ماری کر رہے ہوں گے لڑا لڑی گالا گالی گالی گلوچ کیا نہیں کر رہے ہوں گے ہم بچپن میں تو سنتے تھے جب نہ سمجھتے کہ وہ ہماری میمنی میں بولتے پھٹا کڑا پٹاخے کو تو ہم اس کو پھٹا کڑا عید سمجھتے تھے شعور نہیں تھا بچے بچے تھے اب یہ کہ بچہ تو نہ سمجھے وہ نہ سمجھ ہوگے چھوٹ جائے گا ماباب جو اس کام کے لئے پیسے دیتے ہیں چب یہ برات میں پٹاخے پھوڑنے کے لئے ان کو وہ بارال گناہ گار ہوں گے اور جو بالغ ہیں کیونکہ چب یہ برات میں جو پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں اس کا کوئی صحیح مقصد نہیں ہے اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں نا ایک تو یہ کہ جیسے یہ تزیی یہ مال جنہیں مال کا ضائع کرنا ہے مفتنیات پٹاخے پیسے لگتے ہیں خالی وہ آواز ہوتی ہے اور پیسے ختم ہو گئے نہ پیڈ بھرتا ہے نہ تن ڈھکتا ہے نہ کوئی اس کا فائدہ ہوتا ہے نقصانات کے پہلو ہیں فائدہ گا فیلو کوئی نہیں ہے تو ایک تو مال اس کا مال ضائع ہوتا ہے اور مال چاہے اپنا ذاتی ہو حلال کا مال ہو اس کو ضائع کرنا حرام ہے تو یہ ضائع ہوتا ہے مال اس سے مزید اس کی خرابیاں کے وہ آگ لگتی ہے اس سے جو عبادت کر رہے ہیں ان کو تشویش ہوتی ہے بچے چونک کے جاگ جاتے ہوں گے مریض بچارے سو نہیں سکتے ہوں گے پھر کپڑوں میں آگ مکانوں میں آگ تو کئی بار کئی کئی لوگ جل جاتے ہیں پٹاکوں میں ہمارے اس پر قانونی طور پر پابند دی ہے تو یہ پٹاکیں پھوڑنا جو ہے یہ نمرودی طریقہ ہے مسلمانی طریقہ نہیں ہے جو موجودہ جو پٹاکوں کا انداز ہے سب سے پہلے وہ نمرود کے یہاں پٹاکیں چھوڑے گئے تھے جب وہ آگ انہوں نے جلائی تھی سیدنا ابراہیم قلیل اللہ علیہ نبی جنہ وہ علیہ السلام کے لیے اور اللہ کے حکم سے وہ آگ گلزار بن گئی تھی تو نمرودیوں نے وہ انار بھر کے آگ کے اس پر چھوڑے تھے اس باغ پر کہتے ہیں جب سے یہ آتش بازی کا سلسلہ بس وہ چلی رہا ہے چلی رہا ہے اور ترہ ترہ کے انداز پر یہ تباہی مچا رہا ہے تو اب تک اگر کسی نے پٹاکیں پھوڑے ہیں تو توبہ کر لیجئے بچوں کو پیسے دیئے تو اس سے بھی توبہ کر لیجئے اور بچوں کو بھی اس سے روکی ہے یہ اچھا کام نہیں ہے شب براعت براعت منہ چھٹکارا شب منہ رات تو چھٹکارے کی رات ہے تو اس میں آگ سے چھٹکارے کی رات ہے نہ کہ آگ جلانے کی رات ہے آگ جلائی جاتی ہے آج کلی رات میں نہ یہ سائیکلیں دھوڑانے کی رات ہے نہ اسکوٹریں بھگانے کی رات ہے نہ ہو ہو کر کے گلیوں میں کھیلنے کی رات ہے تو اللہ کی عبادت کی رات ہے ورنہ بھی ٹھیک ہے عشاء کی نماز پڑھ کے بندہ سو جائے با جماعت پڑھ کے اور فجر با جماعت پڑھ لے کہ عشاء کی نماز جو با جماعت پڑھتا ہے اس کو آدھی رات کی عبادت کا سوا ملتا ہے اور جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اس کو پوری رات کی عبادت کا سوا ملتا ہے تو یہ اللہ کا کرم نہیں ہے اس کی نعمت نہیں ہے کہ اس نے یہ سعادت بکھی کہ ہم اس کے گھر میں اس کی یاد میں جمع ہو گئے پھر چودہ مقامات پر مزید باب المدینہ میں اجتماع میں یہ بیان سنا جا رہا ہے اور خدا بہتر جانے کہ ملک میں اور کہاں کہاں اور پھر دنیا بھر میں کہاں کہاں مدنی چینل کے ذریعے ہمارے ناظرین اور ناظرات اس میں شریک ہوئے ہوں گے یہ سب کے لئے نعمت ہے مدنی چینل پر جو بیٹا ہوا ہے وہ بھی اس وقت عبادت میں لگا ہوا ہے بیان کو سن رہا ہے اور مدنی چینل دیکھنا یہ عبادت ہے اس لئے کہ اس میں خلاف شرعہ کوئی ترقیب ہے نہیں اچھی اچھی نیتوں سے مدنی چینل دیکھنا یہ اللہ کی عبادت ہے کارے سواب ہے سواب ملتا ہے اس میں جو دیکھا کریں سواب سمجھ کر اس کو بھی اپنے وظیفوں میں عورات میں شامل کر لیں کہ رودانہ کم از کم ایک گھنٹہ بارہ منٹ تو میں نے مدنی چینل دیکھنا ہی دیکھنا ہے انشاءاللہ اور ہو سکے تو رودانہ بارہ اس طرح بھائیوں کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دیں یقین مانے یہ بھی نیکی کی دعوت ہے اس میں بھی سواب ملے گا آپ کو کسی نے مدنی چینل دیکھا اور اس کو چوٹ لگ گئی نمازی بن گئے آپ کا بیڑا پار ہوگا آپ غیر مسلموں کو بھی دیکھنے کی دعوت دیں کہ آئے دن غیر مسلم مدنی چینل دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں اور شاید یہ دنیا کا واحد اور اکلوتا چینل ہے کہ جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہوتا ہو ورنہ میں نے کسی چینل کا نہیں سنا کہ کوئی غیر مسلم دیکھ کر اس کو مسلمان ہو جائے خطرہ تو یہ کہ غیر مسلم چینل کو دیکھ کر مزید اپنے کفر میں شاید پکا ہو جاتا ہو کہ یہی مسلمان ہیں ناچنے والے بھنگڑا ڈالنے والے اور موسیقیاں کرنے والے تو پھر تو ہم ہی سہی ہیں نعوذ باللہ وہ کفر پر مزید ڈھیٹ ہو جاتا ہوگا لیکن اللہ کا کرم ہے کہ مدنی چینل غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے اللہ کی رحمت سے اور اسلام کی عملی تصویر وہ تصویر دکھا رہا ہے جو کتابوں میں بند ہیں وہ کھول کے مدنی چینل کی سکرین پر الحمدللہ گھر جا جا کر دکھا رہا ہے تو آپ دعوت دیتے رہیں کہ مدنی چینل دیکھو مدنی چینل دیکھو مدنی چینل دیکھو جگہ دیگہ جہاں لکھنا جائز ہوا لکھ دیں مدنی چینل دیکھو اس لکھنے کا بھی سواب ملے گا لیکن جہاں لکھنا جائز ہوا ہم چوکنگ کی اجازت نہیں دیتی دیواروں پر کہ لوگوں کی دیواروں پر ان کے مالکان کی اجازت کے بغیر مالک مکان کی اجازت کے بغیر لکھنا گناہ ہے کیونکہ اس کی دیوار خراب ہوتی اس سے حق العبد طلف ہوتا ہے بندے کا حق طلف ہوگا اس لئے وہ جہاں جہاں ممکن ہو وہاں مدنی چینل دیکھو ہو سکتا ہے اس طرح کے سٹیکر بھی ملتے ہوں گے تو وہ لگا دیں یا خود لکھ دیں بولتے رہے ہیں سمجھاتے رہے ہیں دعوت دیتے رہے ہیں مدنی چینل دیکھو مدنی چینل دیکھو مدنی چینل دیکھو آپ انشاءاللہ اس کا وظیفہ پڑھتے رو گے نا تو انشاءاللہ گناہ بھرے چینل جو ہیں وہ دم توڑ جائیں گے اور انشاءاللہ گھر گھر میں نماز نا تلاوت اور مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا آج جو ہمارے بچے ان گناہ بھرے چینل دیکھ کر ڈانس کرتے نظر آتے ہیں انشاءاللہ وہ ناتیں پڑھتے نظر آئیں گے اب مدنی چینل وہ عام کر دو شیطان انقریب پندرہ دن کے بعد قید میں جا رہا ہے آپ کو بتا ہے رمضان کا چاند نظر آگا یہ بدبخت بند ہو جائے گا تو تھوڑا مطلب انہیں نیکیوں کی طرف رجان بڑھ جائے گا مسجد آباد ہو جائیں گی اور انشاءاللہ مدنی چینل رمضان میں تو سب سے ویسے فرشٹ ہو جاتا ہے الحمدللہ تو پھر بھی جو لوگ نہیں دیکھتے ہیں ہماری حرث ہے کہ ایک بندہ بھی محروم نہیں رہے مدنی چینل دیکھنے سے سب دیکھیں تو آپ چاہو گے کوشش کرو گے آپ بھی جو یہاں بیٹھے ہیں جو اجتماعات اور کہیں سن رہے ہیں وہ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی مدنی چینل دیکھو مدنی چینل دیکھو مدنی چینل دیکھو یہ چلاتے رہے ہیں میسے چلاتے رہے ہیں فون کر کے انفرادی کوشش کرتے رہے ہیں جو ملاقات ہو اس کو بولتے رہے ہیں تو انشاءاللہ گھر گھر میں مدنی چینل چل پڑے گا انشاءاللہ وہ نیکیوں کا دور دورہ ہو جائے گا ہر طرف سنتوں کی بہاریں ہو جائیں گی انشاءاللہ اور بھر بھر کے مدنی چینل عشقِ رسول کے چام پلاتا رہے گا میں عشقِ مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے سرِ حشرِ لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی صلو علیہ العبیب صلو علیہ و تعالی علیہ محمد تو میں ارس کر رہا تھا کہ بہت ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے ہم لوگ چوک جاتے ہیں بل جاتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جیتے جی تُو نے ہم کو شبہ براعت ایک بار پھر عطا کر دی ہم کو اس کی قدردانی نصیب کر دے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بیان کی سعادت بخشی مسجد میں بیٹھاؤں اور اللہ کی رحمت سے سنت امرا بیان کرنے کی سعادت پا رہا ہوں اللہ میری زبان میں اثر پیدا کرے اخلاص پیدا کرے تو میرے پیارے پیارے مٹے بھی تستہیں بھائیو یہ قبر جو ہے یہ ہر ایک کو دباتی ہے البتہ قبر کے دبانے سے بچنے کی بھی صورت ایک روایت میں بیان کی گئی ہے چنانچہ شروع صدور میں حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری روایت نقل کی ہے جس نے مرض الموت میں ایسی بیماری جس میں وہ مر جاتا ہے بندہ مرض الموت مرض الموت میں صورت اخلاص پڑی یعنی قل ہو اللہ شریف پوری پڑھ لی وہ زغتہ قبر یعنی قبر کے دبانے سے محفوظ ہوا اور مزید اس کی فضیلت سنی ہے جس نے مرض الموت میں صورت اخلاص پڑی وہ قبر کے دبانے سے محفوظ ہوا اور فیرشتے اسے اپنے پروں پر اٹھا کر پل سراث پار کروا دیں گے سلو علیہ الحبیب تو بارہ میرے پیارے پیارے میٹھے میں جس نے بھائیو قبر کا معاملہ جو ہے یہ بہت ہی تشویش والا معاملہ ہے اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر نہیں معلوم کہ ہمارے بارے میں کیا ہے ہم نہیں جانتے کہ ہم آیا ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہوں گے بھی یا نہیں یعنی ایمان سلامت دے کر جو قبر میں گیا وہ تو خدا کی قسم قابل رشک ہے لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہمارا بنے گا کیا آیا ایمان سلامت رہے گا یہ بڑی تشویش کی بات کیا ہوگا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں مرنے والا یعنی مردہ پوچھتا ہے میرے اہل و ایال کہاں ہیں میرے اہل و ایال کہاں ہیں اور میری نعمتیں کہاں ہیں تو عمل کہتا ہے کہ یہ سب تیری پیچ پیچھے رہے گئے اور سوائے میرے تیری قبر میں کوئی نہ آیا تو جو نیک یا برے عمل جو ہے قبر میں وہ ساتھ آئیں گے اور کوئی ساتھ نہیں آئے دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہاں تو اچھے عمل لے کر جو گیا وہ تو پھر بھی بڑا خوش نصیب ہے اور جو برے عمل لے کر گیا ہائے ہائے کیا بنے گا آج خوف خدا جو ہے وہ دلوں سے نکلا جا رہا ہے ہر چیز سے بندے کو ڈر لگ رہا ہے لیکن افسوس میں نے ابھی اگر کوئی کہہ دے کہ آپ کے کپڑے پر میں نے بچھو دیکھا تو میرا غلاب پلٹ پلٹ ہو جائیں گے اور وہ بچھو پکڑ کے اگر مارنے میں کامیاب ہو گئے مل گیا تو اس کا شکریہ دا کریں گے ایک ایک کو پکڑ کے بولیں گے کہ یار میرے کپڑوں میں بچھو چڑھ گیا تھا اللہ ایک نیک بندہ مل گیا تھا اس کا بھلا کرے اس نے میرے کوئی بچھو بتا دیا اور میں نے اس کو مار دیا ورنہ میرا کیا ہو یہ مطلب یہ بچھو جو ہے دنیاوی بچھو آپ کے کپڑے پر تھا آپ نے مار دیا اب یہ کپڑے پر تھا یہ کٹتا نہیں کٹتا اس کی کوئی غارنٹی نہیں دی نہ ہی کٹتا ہو سکتا یہ خود ہی چلا جاتا لیکن آپ کتنے خوش ہوئے اور میں اگر آپ کو بچھو کا پتا دوں کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو ایک بچھو کاٹنے والا ہے وہ یہاں کوئی بتائے گا نہیں اس سے چھوڑائے گا نہیں وہ قبر میں کٹے گا تو پھر کیوں ڈر نہیں لگتا داری مت منڈاؤ ورنہ قبر میں بچھو تمہاری چہرے وہ کٹے گا بالفرض یعنی یہ کوئی عذاب منقول عذاب نہیں بتا رہا وہ سمجھا رہا کہ اگر یہ میں کہہ دوں تو پھر آپ کی 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 کرے ٹال دیتے ہو پھر میں روایت سناوں آپ کو ایک روایت میں ہے کہ جو ہاں سنس کے گناہ کرتا ہے وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا تب بھی آپ کی ہنسی نہیں رکھتی اتنا دل سخت ہوگیا اتنا دل سخت ہوگیا کہ ڈر لگتا ہی نہیں ہے تو میرے پیارے پیارے میٹے میٹے میں تیسے ہیں وائیو اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیجئے کہ ایک روایت شروع صدورن میں نقل کی گئی کہ جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لئے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ سے نہ ڈرتا تھا آپ غور تو کیجئے کہ قبر میں پہنچے بندہ اور ایک خوف نہ کہ بللہ نظر آئے وہ زور سے میاں کرے باگ کے کہاں جائے گا اور وہ بولے کہ تو نماز نہیں پڑھتا تھا اس لئے میں آیا ہوں تیری خبر لینے کے لئے تو ادر سے وہ شکاری کتہ نظر آئے اور وہ زور زور سے موقنا شروع کر دے کہ وڑا لوگوں کو دھمکیاں دیتا تھا تڑیاں دیتا تھا اب آیا ہوں تیری زبان چباؤں گا میں جس سے تو دھمکیاں دیتا تھا تو اتنے میں وہ کالا ناغ وہ پھن پھیلائے ہوئے دیوار چیرتا ہوا نظر آئے تو ہی تھا نا جو اپنے ماں باپ کو ستا تھا اب تجھے نہیں چھوڑوں گا یہ ساری چیزیں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہم سب سے ڈرتے دنیا میں تو جو سب سے تو ان سے ڈرتا تھا لیکن تیرے دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا نماز تو نہ پڑے داڑی تو نہ رکھے کہ داڑی مندانا حرام تجھے نہیں پتا تھا داڑی مندانا حرام ہے اور یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے تو نے اس کو اپنا لیا تجھے پتا نہیں تھا کہ حرام روزی کمانا گناہ تھا پھر بھی حرام روزی کماتا تھا تجھے پتا نہیں تھا کہ سعود حرام ہے پھر بھی سعود کھاتا تھا سعودی کاروبار کرتا تھا سعود پر لون لے کر تو فیکٹرییاں اور ملیں چلاتا تھا سعودی نظام کے تحت تو ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتا تھا اتنی تو نے کروڑوں روپے جمع کر لیا عربوں روپے جمع کر لیا لے آ تیرے بیشوں کو تجھے چھوڑا لیں قبر میں لیکن ظاہر ہے کہ قبر میں کوئی نہیں چھوڑا سکتا تو ابھی مطلب یہ ترنی والے جو لگتے ہیں یہ بہت مہنگے پڑ سکتے ہیں ہر گناہ سے ہمیں توبہ کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگنی ہے مولا نیک بناتے ہیں بہت گناہ کر لیے ہم تھک گئے گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہماری کمر ٹوٹ گئی مولا تو کھڑا کر تیری رحمت کا سہارا ہمیں بچا لیں ہم تیری مسجدیں آباد کرنا چاہتے ہیں دعوت اسلامی کے اس نعرے مسجد بھرو تحریک کہ ہم سپاہی بننا چاہتے ہیں ہمیں اس میں قبول کر لیں اے مولا ہم ادھر ادھر بھٹکتے رہے سیروں تفریح کرتے رہے اب ہم مدنی خافلے کے مسافر بننا چاہتے ہیں اے اللہ ہمارا دل لگا دے کہ ہم مدنی خافلے کے مسافر بنیں ہر مہنے تین دن کا بھی سفر کریں ہر سال میں تیس دن یعنی ایک ماہ کا سفر بھی کریں اور بارہ ماہ عمر بھر میں یک مشت ہم سفر پہ نکل جائیں اے اللہ تو توفیق دے دے ہمارے ماں باپ کو بھی توفیق دے دے ہم کو وقف مدینہ کر دیں یا اللہ تیری راہ میں ہم کو چھوڑ دیں کہ بس ہم تیرے دین کا کام کرتے رہیں اے مولا یہ ایک جان کی اگر کروڑوں جانے بھی ہمیں مل جائیں اور ہم تیرے دین کی خدمت کرتے رہیں تب بھی اے خدا تیری نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے تو نے ہمیں ایمان جیسی انمول نعمت دی اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا مولا تو کروڑوں جانے بھی الفرض عطا کر دے اور یہ جانے ہم قربان کر دیں تب بھی تیری نعمتوں کا شکر ہم ادا کریں نہیں سکتے یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو میرے پیارے پیارے میٹھے میں دیستا ہیں وائیو بس آج مان جائے چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ دے گناہوں کو ہم تو جنت میں چلتے ہیں چھوڑ حب دنیا کو ہم آقا کی محبت اپناتے ہیں تو بس میرے پیارے پیارے اور میٹھے میں دیستا ہیں وائیو اپنے آپ کو سنبھال لیں خدا کی قسم موقع ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آج کی رات کے بعد سورت تلو ہوتا دیکھ سکے گا امید لمبی لمبی ہے لیکن کیا آپ کو نہیں پتا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کاؤ پل کی خبر نہیں ایک لمحے کی خبر نہیں یہ بیان پورا سن پائیں گے نہیں سن پائیں گے کچھ نہیں پتا آج کل تو آپ کو پتا ہے بکسرت اموات ہو رہی ہیں جگہ جگہ مطلب ہے کہ کچھ نہ ہو جیسی صورتیں بن جاتے ہیں لاشوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے خود ہمارے شہر میں سا ہوتا ہے سب سمجھتے ہوں تو کچھ کیا ہو جائے لیکن پھر بھی بستر پر بھی مرنا تو پڑے گا نا کسی طرح بھی موت سے تو خلاصی ہے ہی نہیں نا مرنا ہی پڑے گا تو بہرحال میرے پیارے پیارے موتو قبل انت موتو مر جاؤ مرنے سے پہلے انہیں اپنے نفس کو مار ڈالے نفسانی خواہشات کا سر کچل دے گناہوں کی لذتوں سے کنارہ کشی کر لے چان چھوڑا لے کہ میں نے گناہ نہیں کرنے میں نے بہت کر لی ہے اس پر بھی میں نادی مو شرمن داؤں اور اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو گناہ کر لی ہے معاف ہو جائے میرے میں بس کسی طرح بھی اب دنیا میں آ گیا تو اب نہ آیا نہ ہوتا نہیں ہو سکتا میں آ گیا اب میں کسی طرح بچ بچا کر اپنا ایمان لے کر اللہ کو راضی کر کے اس کے محبوب کو خوش کر کے میں قبر میں جانے میں کامیاب ہو جاؤں خدا کی قسم جب تک قبر میں نہیں اتر دے ہم بری طرح خطروں میں گرے ہوئے کب مطلب ہے کہ شیطان وار کر کے ایمان چھین لے اور ہمیں پتا بھی نہ چلے کچھ نہیں کہ سکتا تو اس لیے بس ہر وقت چوکر نہ رہنا ہے ایمان کی حفاظت کرتے رہنا ہے آج شکاہ نسول کی صحبت میں رہیں گے انشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے اور مدنی خافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو اللہ کرے گا تو ایمان کی حفاظت کی کڑن بڑھتی چلی جائے گی اور انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کی صورت بھی بیدا ہوگی دیکھو جس چیز کے کڑن ہوتی ہے تو اس کی آخر حصول کی صورت بھی بنتی ہے کیونکہ میرے آقا آل حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے نقل کیا کہ جس کو ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوگی موت کے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے گا نکال لیا جائے گا معاذ اللہ دولت کی فکر ہے آپ کو تو ابھی آپ جیب میں نہیں لائیں گے کہ یار وہ رات کو جیب میں ہوگا اور کوئی کئی گن پوئنٹ پر میری جیب خالی نہ کروالے یا یہاں اجتماع میں کوئی جیب کا تر آگیا ہو میری جیب نہ کٹ لے تو پیسے کہاں رکھتے ہیں گھر میں رکھیں نانا گھر میں بھی نہیں بھائی وہ بیک میں رکھیں اچھا بیک میں رکھیں وہ جو سونا ہے وہ نہیں وہ تو ہم نے لوکر میں رکھا ہے یعنی جو قیمتی سے قیمتی چیز ہے اس کی حفاظت کا زیادہ زیادہ انتظام کرتے ہیں خدا کی قسم ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے ایمان سے بڑھ کر قیمتی کوئی چیز ہے آپ مجھے بتا دیں ہے یا نہیں کوئی چیز ایمان یہ انمول ہے تو جب قیمتی چیز کی حفاظت آپ پیسے بھی لے کر گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کوئی چھین لے گا اور چھین بھی لیتے ہیں تو ایمان یوں یوں لیے لیے پھرتے ہیں جس کا جی جائے چھین جائے اس کی صحبت میں چلے گئے اس کی صحبت میں چلے گئے اور شیطان نے پھوک مار دی کہ تو بہت پکا ہے تیرا ایمان بہت پکا ہے کچھ نہیں ہوتا تو جو جہنم میں ڈپکیاں لگائیں گے نہ جا کر شاید وہ بھی پچھتائیں گے کہ ہم بھی بولتے تھے کچھ نہیں ہوگا کہ کچھ ہو گیا تو کچھ ہو جائے اس سے پہلے آپ میں جو بولنا چاہتا ہوں تو سمجھ جائیں کہ آپ صرف آشکان رسول کی صحبت اختیار کریں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے اس کے ساتھ آپ لگے رہے اور آشکان رسول کے ساتھ مدنی خافلوں کے مسافر بنے رہے انشاءاللہ عزوز و جل ایمان کی حفاظت کا سامان ہوگا گارنٹی تو مجھے اپنے ایمان کی نہیں ہے کہ میں قبر میں کیا دوں گا کوئی کسی گارنٹی نہیں دے سکتا یعنی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے آپ میرے ایمان کی حفاظت کی دعا کریں میں آپ کے ایمان کی حفاظت کی دعا کروں ہم سب اپنے ایمانوں کی حفاظت کی دعا بھی کرتے اور اس کے لئے دوا بھی کریں کوشش بھی کریں بہترہ لے کہ ایمان سلامت لے کر جانا ہے اور گناہوں سے بھی صاف سترے ہو کر قبر میں جانا ہے ورنہ قبر میں بڑے مسئلے ہو جائیں گے کہ بہت ساری نیکیاں ہوئیں پھر بھی بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فسا دیتے ہیں بندے کو چنانچہ مکتبت المدینہ کی مطبوع زخیم کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال صفحہ انہتر پر ایک بڑی دل ہلا دینے والی روایت ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں میں چاند کی ابتدائی راتوں میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو میں نے ایک شخص کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا وہ زنجیر کھینچ رہا تھا زنجیر بندی ہوئی تھی اور وہ کھینچ رہا تھا پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص اس زنجیر کو پکڑے ہوئے اس دوسرے نے باہر نکلنے والے شخص کو اپنی طرف کھینچا اور اسے قبر میں لوٹا دیا پھر میں نے اس مردے کو مارتے ہوئے دیکھا کہ وہ مارا جا رہا تھا اس کو اور وہ مردہ چیخ رہا تھا کہہ رہا تھا کیا میں نماز نہیں پڑتا تھا کیا میں جنابت سے غسل نہیں کرتا تھا کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا تو اس مارنے والے نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں تو واقعی یہ کام تو کرتا تھا مگر جب تو تنہائی میں گناہ کیا کرتا تھا تو اس وقت اللہ تعالی سے نہیں ڈرتا تھا چھپکے لوگوں سے کیے ہیں جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے چھپکے لوگوں سے گناہ ہو کارہ ہاں ہے سلسلہ تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے تیرے آگے یا خدا یا خدا ہر تیرے آگے لگوں کے واسطے کیا ہے نیابد کاریاں پہ پاکیاں آہانا میں میں گناہ ہو کی بڑے بھر مار ہے آہانا میں میں گناہ ہو زلدگی کی شام ڈلتی جا رہی ہے آئے نفس زلدگی کی شام ڈلتی جا رہی ہے آئے نفس گرم روز شب گناہ ہو کاہی بس بازار ہے گرم روز شب گناہ ہو کاہی بس بازار بازار یا خدا رحمت تری حاوی ہے تیرے قہر پر یا خدا رحمت تری حاوی ہے تیرے قہر پر فضل و رحمت کے سہارے فضل و رحمت کے سہارے جی رہا بدکار ہے ہے فضل و رحمت کے سہارے جی رہا بدکار ہے آہا ہر لمحہ گناہ کی کسر تو ہر مار ہے غلب بائے شیطان ہے عرب نقص بدیت وارے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد یہ روایت ہے کہ کچھ لوگ ایسے دیکھے کہ جن کے پیٹ کو ٹھڑیوں کی مثلتیں اور ٹرانسپیرنٹ ہر پار نظر آتا تھا ان میں بوتلوں کی طرح کانچ کی جیسے بوتل ہوتی ہے نا جو بھی ہوتا نظر آتا ہے تو پیٹ بوتلوں کی طرح تھے کانچ کی بوتلوں کی طرح گویا تو اس میں صاحب اور بچو بھرے تھے جو اس کو کٹ رہے تھے اور وہ چلہ رہے تھے آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ لوگ دنیا میں سودھ کھاتے تھے کھل کھلا کر ہس رہا گئے بے خبر قبر میرو ایک اچھی خیمار کر کر لے توبہ رب کی رحمت رہے پڑی بر پر نا قبر میں سدا ہو یہ کڑے میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحرِ خواہ کے مدینہ